بہت سے لوگ گول بناتے ہیں ویژن لکھتے ہیں کہ وہ یہ کروں گا فلانہ کروں گا میں ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا مفصر بنوں گا اور اس کے خلادیز بنوں گا بہت ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں اب مسئلہ ہے اس کو حاصل کیسے کریں ٹینشن تو یہی ہے لکھنا تو آسان ہے ویژن بنانا تو آسان ہے اب اس کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے ویژن بنایا ہے بیٹھ کے کم از کم بیس آئیڈیاز اس کو حاصل کرنے کے بارے میں لکھنے ہیں کم از کم بیس ایسے پچاس بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ جو میرا ویژن ہے اس کو میں کیسے حاصل کروں گا اس کے بارے میں بیس آئیڈیاز سوچنے ہیں کہ اس طرح کیسے حاصل کر سکتا ہو اس طرح کیسے حاصل کر سکتا ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں یہی چیزیں کر سکتا ہو یہی کورس کر سکتا ہو اس اس بندے سے مل سکتا ہوں یہ یہ بندہ میرے ویجن میں میری بدد کر سکتا ہے اس کے لئے اتنے پیسے درکار ہوں گے اس کے لئے اتنے وسائل درکار ہوں گے اس کے لئے فلانے چیز کی ضرورت ہوگی اس کے لئے فلانے بندی کی ضرورت ہوگی اس کے لئے فلانے جگہ سفر کرنے کے لئے جانا ہوگی اس کے لئے فلانے کتاب پڑھنی ہوگی اس کے لئے ساری جو ایڈیاز ہیں سب کچھ وہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کھا صحیح دوسرا یہ ہے کہ ایٹی ٹوئنٹی رول اپنا ہے جب آپ نے ایڈیاز وغیرہ لکھ لیے اب اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے ایڈیاز ایسے ہیں جس کو اگر میں کروں جس میں محنت بیس فیصد درکار ہو لیکن وہ نتیجہ اسی فیصد دے جیسے کہ بعض چیز ایسے ہوتی ہے جو زندگی میں اگر آپ ایک مردبہ کر لیں وہ آپ کو اسی فیصد اس کے نتائج دیں گے پوری زندگی باقی آپ کی جو چلے گی وہ آپ کو نتیجہ دے گی فرزگلے مضمون نگاری آپ نے سیکھ لیں ایک ہی مردبہ سیکھ لیں اب پوری زندگی آپ جب مضمون لکھیں تو پوری زندگی کیلے آپ کے لئے کارمت ہے بولنا آپ نے سیکھ لیے پبلک سپیکنگ سیکھ لیں کمیونکیشن کی بولنا آپ کو پوری زندگی ایک کام دے ایک ہی مردبہ سیکھ لیں بیس فیصد فارغ کرنی اسی فیصد آپ کے لئے یہ آسانی ہوگی لیکنہ سیکھ لیے خوشتی آپ نے سیکھ لی بیس فیصد سیکھ لی اسی فیصد آپ کو نتیجہ ملے بہت سا ٹائپنگ آپ نے سیکھ لیے کمپیٹر کر بیس فیصد محنت پوری زندگی کام تو بعض کام ایسے جس کو اگر آپ کام کرو صرف بیس فیصد آپ سے مدد ہو چاہتے ہیں محنت اور آپ کو نتیجہ اسی فیصد دیں گے لیکن ہم لوگ وہ بیس فیصد بھی کام محنت نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس میں سوتا رہا ہوں میں جب صبح اڑ جاؤں ہوں آنکھیں کھلے اور یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ ساؤں اور تکیہ پر بھی پڑے ہو اور بیٹ پر بھی پڑے ہو سا اور جب میں گھر سے باہر نکلوں تو ایک لین لگی بھی ہو بھئی سب مجھ سے اٹوگراف کے لئے کر رہے ہو بھئی حضرت آپ سے ملنا ہے آپ سے اٹوگراف لینا ہے آپ کے ساتھ سرفی لینی ہے اور شور ہو اٹو بچوں کا لو اٹو اٹو بھئی گارز ہو میرے پاس گاڑیا ہو بن لے ہو اور سب میری عزت کرے کہ او بھئی آگے شیخ الادیس آگے 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 بھئی ڈاکٹر صاحب آگے 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 بھئی انجینئرنہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھ جئے اور سارے کام ہو چکی ہو اس طرح نہیں بننا آپ نے محنت کرنی ہے خیالی دنیا سے نکلوں خیالی دنیا میں جو آپ لوگ جہی رہے ہیں وہ سینک لوگ اقیقی دنیا میں آ جاؤ یہ فلموں اور ڈراموں نے آپ کے دماغ کو خراب کر دیا ہے اس سینک فلموں اور ڈرامیں وہاں لوگ ایک بندے بیس بندوں کو مارتا ہے ہم بھی اپنے آپ کے ایرو سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی یہ ساری جھوٹ ہے یہ ساری جھوٹی ہے اور ہم بھی جھوٹ کے پلندوں میں پسے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ایرو سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایٹھ ایٹھ ایٹھونٹھی کرو لاؤنا نیکہ بس کم بیس فیصد میند تو کرو یا اگر اسی فیصد نہیں کرتے ہیں تیسرا کیا کرنے منصوبہ بندی کرنی ہے پلاننگ کرنے اگر آپ کامیابی کی پلاننگ نہیں کر رہے تو اپنا کامیابی کی پلاننگ کر رہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کہے اللہ مالک کے ہو جائے گا جو جائے گا دیکھوں گا تو اب کیا کر رہے نائقہ بکی پلاننگ کر رہے ہیں اگر تو آپ کامیاب ہوں گی یا نائقہ بھی کی دیسرا راستہ نہیں ہے بین بین نہیں ہے تو جو بندہ کامیاب ہونا چاہتے ہو کامیابی کی منصوبہ بندی کرتے اور جو منصوبہ نہیں کرتے ہیں منصوبہ بنی نہیں کرتے وہ کیا ہوگا نائقہ ہوگ apprentice کامیüz کی پلاننگ خود بہت کر رہے ہیں عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں نائقہ مل långوШАڑ منصوبہ بندی کرنی دیکھو اگر ایک بکرہ آجائے آپ کے سامنے آپ پورا بکرہ ایک ساتھ تو نہیں کہا سکتا اس کو ٹوڑے ٹوڑے کر کے نوالے نوالے کر کے کانے آپ تو آپ جو ویجن ہیں وہ آپ ایک دم حاصل نہیں کرسکے کہ آپ صبح اوڑ گئے تو آپ ڈاکٹر بن گئے آپ انجینئر بن گئے آپ رفیسر بن گئے آپ شیخ القرآن بن گئے اس طرح نہیں ہو کم بخور روز بخور روزانہ ہوگا لینے کے ساتھ ہوگا مائلز ٹوز اپنے لئے مناظر بتائیں کر جب روڈ پہ آپ جاتے ہیں نہ دیکھا ہوگا کہ بھئی اتنے کلومیٹر رہ گئے کلاب گلہ بھتا ہے آپ کی طرف ہے یا نہیں کراچی جاتے ہوئے ہیں کراچی سات کلومیٹر رہ گیا آٹھ کلومیٹر رہ گیا دس کلومیٹر رہ گیا اس طرح آپ کو وہ بتاتے رہے یہاں سے جب شروع ہو جاتے ہیں تو بہتاتے ہیں کہ کراچی اتنے کلومیٹر باقی سات سو باقی ہے پانچ سو باقی ہے چار سو جتنے آپ قریب جاؤ گے وہ کم ہوتا جائے تو آپ نے ویجن بنانے اس کی لئے پر پلاننگ کرنے ایک سال بعد میں اس ویجن کے کتنے قریب ہوں پانچ سال بعد میں اس ویجن کے کتنے قریب ہوں دس سال بعد میں اس ویجن کے کتنے قریب ہوں اس ویجن کو حاصل کرنے کیلئے ایک سال میں نے کتنے محنت کرنے ہوں پانچ سال میں کتنے کرنے ہوں دس سال میں کتنے کرنے ہوں وہ ساری لکنیں ہیں آپ اور سب سے بڑی پلاننگ یہ کہ ایک دن کی منصوبہ بندی بہت زبر رست ہے اپنے حال کو بہتر کریں کیونکہ یہ حال آپ کا مستقبل بنے گا اور یہی حال آپ کا ماضی بنے گا وہ کیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئی یہ کیا ہے حال چل رہے ہیں آپ ابھی سے ایک گھنٹے بعد یہ حال کیا ہو جائے گا ماضی بن جائے اور آنے والا جو وقت ہے جو سیکنڈ سیکنڈ آ رہا ہے اس حال میں شامل ہو رہا ہے وہ مستقبل ہے اور حال میں شامل ہو رہا ہے تو حال بہتر بن گئے تو جو مستقبل شامل ہو رہا ہے حال میں خود بہتر بن جائے اور جب حال بہتر بن گے ایک گھنٹے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو یہ ماضی بھی ٹھیک ہو گیا وقت ہم لوگوں میں سے یہ تو یہ لوگ ہوتے کہ مستقبل میں سوچتے رہتے ہیں ص именно آپ کو میں یہ کروں میں ابھی کیا ہماری ہے میں جب علم کروں ہاں اپورے ہو جاؤں بھا ذ swollen اس سے پھر میں یہ کروں میں جب ڈاکٹر بن لاینڈ جاؤں گا پھر میں یہ کروں میں میں جب seinерж بن جانگا پھر میں یہ کروں اب طے پیڑی ڈاکٹر بنے کیلئے جو محنت ہی وہ میں نہیں کروں گا انجنر بننے کے لئے جو محنت ہی وہ میں نہیں کروں گا اب پھر ڈاکٹر بنے گا عالم بنے گا پروپیسر بنے گا انجنر بنے گا پھر ایسی پریشان ہوگا آزاروں ڈاکٹریں ایک دو کے نہ مشہور ہو جاتے کیوں جس نے محنت کی ہوتی ازاروں علمہ ہے ایک دو مشہور ہوتی ابھی مشہور ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ بندہ مشہور لیکن یہ ایک مشہور کی ہو جاتے اگر بندل نہ چاہے کہ میں مشہور ہو جاؤں پھر بھی وہ مشہور ہو جاتے کیوں کیوں کہ لوگ اس کی طرف روجو زیادہ کرتے ہیں آپ خود کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے آپ کے کان میں درد و آنکھیں خراب ہو آپ اپنے جاننے والے سے مشہور کرتے ہیں آپ کو کوئی ڈاکٹر پتے ہیں تو وہ آپ کو پتے ہیں فلانا جو ڈاکٹر ہے بہت مشہور اس کے پاس جاؤں میں خود گیا تو مجھے فائدہ ہوئے فلانا گیا اور اگر اس کے ایکسپیرنس خراب نکلا تک سی ڈاکٹر کے پاس وہ آپ اس کا نام دے گا آپ نہیں دے گا آپ فرس کر لوگ گرافک ڈیزائننگ کا کام ہے لوگو ڈیزائننگ کا اب ایک بندے سے میں نے لوگو بنایا ہے صحیح نہیں بنایا ہے اب میں دوسروں کو تو اس کا نمبر نہیں دوں گا جس نے صحیح بنایا ہے اس کا نمبر دوں گا کوئی آپ مجھ سے پوچھو گا میں نے اپنی کمپنی کیلئے لوگو بنایا ہے اب میں نے پانچھے بندوں سے لوگو بنوایا ہے فرض کہا ہے اب اس پر پانچھے میں سے جو زیادہ اچھا جس نے بنایا ہوگا میں آپ کو اسی کا نمبر دوں گا اگر میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور اگر میں جاتا ہو کہ آپ درپذر ہو جائے تو آپ کو پھر سب سے خراب نمبر دوں گا تو وہ بندہ خود مشہور جائے گا میں نے رابطہ کیا آپ نے رابطہ کیا آپ پھر دس بندوں کو اور بتاؤ گے تو خود بخود مشہور ہو جائے اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی مشہور ہونا کامیابی کی علامت انہوں نے بنا دی ہے لیکن یہ علامت نہیں ہے لیکن وہ بندہ خود بخود مشہور بیسے ہو جاتا ہے لیکن شہرت کے لئے بہت بڑا ذرف چاہیے میں ابھی آپ کو بتاؤ گا اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہے تو آپ نے آپ کو مشہور نہیں کرے بس گمنامی رہے بہت کیونکہ جب مشہور ہو جاؤ گے تو پھر لوگا آپ کو بہت تنگ کریں پھر آپ کی اپنی زندگی نہیں ہوگی آپ پھر پبلک پروپرٹی بن جاؤ گے نہ آپ اپنی مرضی سے وہاں نکل سکو گے نہ اپنی مرضی سے کچھ کہیں جا سکو گے نہ کوئی کام کر سکو گے کیونکہ جگہ جاؤ گے لوگ آپ کی پیچھے آئیں گے تصویر بنائیں گے اور اورٹوگراف لیں گے اور آپ کی اپنی زندگی پھر بہت مشکل ہو جائے گے پھر جب ہم دیکھتے ہیں فلانہ اتنا مشہور ہے فلانہ اتنا مشہور ہے اب وہ کلیہم گھومی نہیں سکتا جا بھی جائے گا اداروں پندے آ جائیں گے اس کے پرچی ٹھیک ہے اس چیزیں سوچ سمجھ کے مشہور ہونے ہیں بہت سارے لوگ شہرت کی پیچھے باکتے ہیں پھر جب مشہور ہو جاتے پھر پریشان ہو جاتے زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے چھوڑتے ہی نہیں ہو پھر کسی کو تپڑ مار دیتے ہیں کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں یہ فلانہ مشہور ہے عزمی ہے اس کو تنگی نہیں کرو اس کو بچھلا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کچھ وقت بزار نہیں ہوں نہیں وہ آپ کے ساتھ لیڈیز ہو بچھے ہو جو بھی ہو آ کر آپ کو پکڑے گی اب وہی نا جو ٹی وی پہ آتے ہیں اب وہی نا فلانہ مولانا ہے آپ وہی فلانہ فروفیسر ہیں ہاں ہاں بھئی وہی نا ہوں اب تو چھوڑ ہو نہیں نہیں تو یہ اس کے بعد بہت 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 مشہور ہو جاؤں ٹھیک